اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے کشمیر کراؤن اور میں ہوں آشک میر جمہور کشمیر میں انتخابات کے حوالے سے ماحول اس وقت کافی زیادہ غرم ہو چکا ہے پہلے مرحلے کے جو انتخابات ہے وہ 28 تاریخ کو ہونے والے ہیں اور دوسرے مرحلے کے بھی اسی طرح سے ہوں گے تو ان انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے جس طرح سے جمہور کشمیر میں تمام تر سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے candidates آگے کیے ہیں اور اسی بیچ independent candidates بھی آگے آ رہے ہیں کچھ independent candidates ایسے بھی ہے جو اپنے علاقے کی تامیر و ترقی کے لیے آگے آیا ہے اور کچھ ایسے بھی ہے جن کو آج تک کسی نے جانا نہیں ہے اسی بیچ ہمارے ستاتھ اس وقت اس پروگرام میں موجود ہے بات کرنے کے لیے سوپور زنگیر کونسٹیونسی سے سعید اقبال ناز کی سعید اقبال صاحب سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام میں آپ سے ہی جانیں گے ہم اس سے پہلے اقبال صاحب کیا کرتے تھے اور آج کیا ضرورت پڑی آپ سیاست میں آگے اوکے آشک صاحب سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کروں گا آپ کو کہ آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا مجھے جس پہ میں لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکوں گا بہت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سبھی لوگ میں صرف ان کی بات نہیں کروں گا جو الیکشنز کنٹیسٹ کرے یا جو اس فیلڈ میں ہوں سبھی لوگ اپنی آواز لوگوں تک پہنچائیں تو آپ کا سوال پہلا تھا کہ میں کیا کرتا ہوں اور میں اس فیلڈ میں کیوں آیا میں اپنا تعریف آپ کو دے دوں چھوٹا موٹا سا ہے میں زینگیر کونسچونسی میں ایک گاؤں ہے مقام شہید میر میں وہاں رہتا ہوں بائی کولنفیکیشن میری تعلیم میں نے انجنیرنگ کر رکھی ہے بی ٹیک کر رکھا ہے اور آج کی دیٹ میں ابھی میرا ایک چھوٹا موٹا سا کام دلی میں ہے اور میں وہی پہ رہتا ہوں نوٹ مچ انفیکٹ دلی اور کشمیر کے بیچ میں آتا رہتا ہوں شٹل کرتا رہتا ہوں فریکوینٹلی اور یہ میرا تعریف ہے کہ میرا ایک چھوٹا موٹا سا کام بھار چل رہا ہے اب ایک امپورٹنٹ کوئیشن جو آپ نے پوچھا کی میں اس فیلڈ میں کیوں آیا انفیکٹ یہ سوال آپ کا سن کے میں بہت ہی خوش ہوا کہ آج کی ڈیٹ میں اتنا تو شعور ہم کشمیریوں میں ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کی نمائندی کروں گا میں نمائندی کروں گا یا آپ کے لئے کوئی بہتر کام کروں گا تو کم سے کم کوئی ہے ایسا جو پوچھے کہ آپ میں کیا چیز ایسی ہے کہ آپ ہماری نمائندگی کر سکتے ہو تو مجھے اس چیز کی جواب اس کا یہ ہے کہ مجھے اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیڈی سی الیکشنز میں میں اپنا کام کر رہا ہوں چھوٹا موٹا ہے جیسا بھی ہے اللہ کا شکر ہے میرا کام چل رہا ہے میرا گزارہ ہو رہا ہے میں پچھلے دس بارہ سال سے ایک پروسس میں لگا ہوں ایک کام میں لگا ہوں کہ کشمیر کے یوت کو میں اویر کروں کہ وہ اپنا فیوچر اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اپنا فیوچر اپنے ہاتھ میں لینے کے لئے وہ پہلے اپنے آج کو صدا رہے آٹومیٹیکلی کل جو ان کا فیوچر ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا ایک فورم میں نے کھول رکھا ہے جو یوت کے لیے ہے اور ہم اس میں بہت سارے ابھی آگے بات کریں گے بہت سارے میں نے انہیں چیزیں لے رکھی ہیں انہی نے مجھے ان لوگوں نے ہی مجھے واپس بلایا یہاں پر بار بار ریپیٹڈلی فون کالز ریکویسٹ کر کے کہ آپ آئیے اور اگر ہم آج جو ہم اکثر شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم انصاف نہیں ہو رہا ہے اگر ہم کسی کے خلاف نہیں اٹھ رہے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے یہ بھی ایک نائنصافی ہے یہ ریزن ہے کہ میں واپس آیا اور اس پیلڈ میں آ گیا سر آپ سے ایک اور سوال میرا کچھ لوگ ایسے بھی اٹھے ہیں ایس ان انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیٹ یا کسی پارٹی کا میں نام نہیں لوں گا کچھ پارٹیوں نے ایسے بھی کنڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں جن کو دیڈی سی الیکشنز کے حوالے سے دور دور تک کچھ پتہ نہیں ہے دیڈی سی الیکشن آخر کس بنیاد پر لڑے جا رہے ہیں اور مقصد کیا ہے دیڈی سی انتخابات کا جو بھی نمائندہ چون کے آئے گا اس کو کیا کام کرنا ہے یہ اس چیز کا بھی مطلب کسی کنڈیڈیٹ کا میں نام نہیں لوں گا ایسے بھی کنڈیڈیٹ ہم نے دیکھیں جن کو اس چیز کا مطلب بھی نہیں پتا ہے کہ دیڈی سی الیکشنز اکر ہے کیا آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کو اس حوالے سے کیا آپ کے پاس تفصیل ہے آپ ہمیں بتائیے جی میں بتاؤں گا میں کافی ٹائم سے وہ وائرل ویڈیوز دیکھ رہا ہوں سچ بات تو یہ ہے کہ میں ان کو بلیم نہیں کر رہا ہوں دیکھئے میں تب اس چیز کو بلیم ان کو بلیم کروں جب میں کھڑا ہو جاؤں کہ ٹھیک ہے اگر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کنڈیڈیٹ ٹھیک نہیں ہے وہ لوگ بار بار اٹھ رہے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں جو کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے ہمیں اس کو کوئی چیلنج ہی نہیں کر پا رہا ہے دیکھئے اس کو چیلنج جو آج میرے ایڈیا میں کھڑا ہوا ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے مجھے اٹھنا ضروری ہے اگر میں نہیں اٹھ رہا ہوں اگر میں چیلنج نہیں کر رہا ہوں اور گھر بیٹھ کے آرام سے بیٹھا ہوں تو مجھے حق نہیں بنتا اگر وہ جیسے آپ نے ابھی بولا کہ وہ پھر بعد میں کچھ کر نہیں پاتے ہیں ان کا پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر وہ نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو تو آپ ہی نے الیکٹ کیا ہے اس کو آپ نے الیکٹ کیا ہے تو آپ شکایت بھی مت کیجئے کیونکہ ہمیں پہلے ہی معلوم ہے وہ کچھ نہیں کر پائے گا صحیح بات آپ کا کہنا بالکل درس ہے اقبال صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کافی لوگ ایسے بھی اس ڈی ڈی سی انتخابات میں ہم نے دیکھے جو کل تک پارلیمنٹ کے خواب دیکھتے تھے سرکاروں میں جتنی بھی سرکارے آئیں وہ لوگ آگے آ رہے ہیں ان لوگوں نے جمعہ کشمیر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ستر سال ہو گئے آپ کے سوپور زنگیر کی بات کریں گے سوپور زنگیر میں آپ کے ایمیلے صاحب رشید ڈار صاحب ہیں کتنی ترقی کتنی تعمیر و ترقی آپ کے سوپور میں ہوئی اس حوالے سے بتائیں آپ کے علاقے کی بات کریں گے دیکھئے میں جہاں تک جب میچور ہوا اور ان چیزوں کو سمجھنے لگا پشلے تیس سال کی میں بات کروں گا جب ڈسٹربلنس رہی کوئی تعمیر کوئی ترقی نہیں ہوئی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا میں نام نہیں لوں گا ان کا میں پھر آپ کو وہی کوٹ کروں گا کہ میں ان کو بلیم نہیں کرتا ہوں کوئی اچھا بندہ ان کے خلاب کھڑا ہوا ہی نہیں تو وہ آٹومیٹکلی بن گئی ہمارے یہاں ڈانگرپورا ہے جہاں کہ ہمارے ابھی کرنٹ ایمیلے ہیں انہوں نے اپنے ریجیم میں ایک پروجیکٹ کیا کہ میں ہسپٹل بناوں گا بلکل بلڈنگ کھڑی کر دی ہم کو معلوم ہے اس کے بعد اگلا الیکشن وہ ہار گئے اور فنی چیز یہ ہے جو اگلے جو ہمارے آئے وہ بھی اسی ایرے گاؤں کے ہیں انہوں نے اس ہسپٹل میں پولٹری فارم بنا دیا دیکھئے مزاق کتنا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے پھر سے یہ آگے اور اب یہ پھر سے ہمیں کوئی کہانی سنا رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں جو پارٹسپیشن پارلے جو ابھی جو آپ نے کہا کہ جو پہلے لوگ پولٹکس میں ایکٹیوی انوالڈ تھے آج پارٹسپیشن کر رہے ہیں یہ لوگ دیکھیں جن لوگ انہیں ستر سال تک ہمارا کوئی بھلا نہیں کیا آج آپ کیسے کہیں گے آشد صاحب ہمارا بھلا کریں نہیں کریں گے وہ جو آج الائنسز ہو رہے ہیں جو آج پروجیکٹ کر رہے ہیں آپ ہی مانتے ہیں آئی واش ہے ایکزیکلی آپ کیسی بات ایوری بڑی نوز ایوری بڑی اندرسٹینز یہ آئی واش ہے میں دیکھئے اب آپ چونکہ دیپر چلے گئے آپ مجھے یہ بتائیے ستر سال تک آپ کشمیر پہ حکومت کرتے ہیں آپ کی حکومت میں تھرٹی نائن ایمینمنٹس ہوتی ہیں آرٹیکل تری سیونٹی کی بلکل اور آج جب فورٹیت ایمینمنٹ ہوتی ہے تو آپ کیا بول رہے ہیں کہ فلانی پارٹی آگے انہوں نے ایمینمنٹ کر دی آپ نے رکھا کیا تھا وہاں پر کرنے کے لیے نمبر وان دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب حکومت میں آتے ہو پاور میں تو آپ ہی تو اگر آپ بی جے پی کو آج الزام دے رہے ہو ٹھیک ہے ہم کشمیریز بی جے پی ان کو الزام دے رہے ہو آپ آپ ہی نے انوائٹ کیا ان کو گورنمنٹ میں آپ ہی تو ان کو بڑھ رہے ہو دیکھیں اگر آپ کو سچ میں کشمیر کی حمدر دی تھی جو آج آپ الائنس کر رہے ہو یا آپ اس وقت کر لیتے بلکل تب آپ نے وہ پاور میں تھے تب آپ ان کو بلایا وہ یہاں پہ آگئے انہوں نے سارا سسٹم دیکھا انسائٹس دیکھے بعد میں آپ کو ایسے اٹھا کے پھینگے جیسے دودھ میں سے مکی now you telling me اب ہم نے الائنس کر لیا ہے اب ہم ایسا کریں گے اب کیوں کر رہے ہو الائنس جب آپ نے اس سے پہلے 2019 میں مکاب ہوئی تھے 2014 میں ہوئی تھے جب آپ نے تب الائنس نہیں کیا تو اب کیوں الائنس کر رہے ہو پھر الائنس کر کے آپ یہ بولتے ہو کہ ہم کشمیریوں کے بیسک جو حق تھا 370 وہ چینا گیا اگری پانچ منٹ کے اور ہمارا اندر اتنا ضمیر ہے کہ ہم یہ واپس لائیں گے ہم الیکشنز کانٹیسٹ نہیں کریں گے اچانک آپ کو یہ آئیڈیا آتا ہے کہ اب ہم الیکشنز کانٹیسٹ کریں گے آپ کے پاس کوئی موٹیو ہی نہیں ہے کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے دیز پیپل آر پیور پاور ہنگری انہیں حکومت چاہیے بلکل بنا رہے ہیں پچھلے ستر سال سے بنا رہے ہیں یہ پاور ہنگری ہیں اب یہ بھی دیکھیں الائنس میں بھی یہ دیکھیں آپ کیسے الائنس میں بھی فال آؤٹ ہے ہمارے مزفر بیک صاحب ان کے اپنوں کو سیٹ نہیں ملی انہوں نے اپنا الگ کر دیا ٹھیک ہے نا اور آج بھی پی ڈے پی اور ان سی کے بیچ میں چلیے میں مانتا ہوں میں نے آپ کو دو بار ووٹ دے دیا ٹھیک ہے نا آپ دو بار نہیں کر پائے یہ میری کون سی اکلمن دی ہے میں آپ کو تیسری بار بھی بلکل آپ کا کہنا بہت درست ہے بحثتیں آپ تعلیم یافتہ ہے آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے آپ ہی سے پوچھوں گا کیا تین سو ستر واپس آئے گا یہ جو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں دیکھیں یہ ایک اور آئی واش ان کا ہے جی دیکھیں نا جب آپ 370 کو بچا سکتے تھے آپ نے تب نہیں بچایا اب لانے کی بات کیسے کر رہے ہو جی جب آپ کے پاس وہ موافق تھے کہ آپ ان کو defend کر سکتے تھے آپ اس کی حفاظت کر سکتے تھے آپ کے ہاتھ میں تھا بلکل it was in your hands تب نہیں ہوا you could not hold it آپ نہیں پکتے تو اب آپ بول رہے ہو کسی اور نے چھین لیا میں واپس لاؤں گا جی لوگوں کی طرف سے کافی زیادہ سوال آتے ہیں BJP کے نام پہ آگے نہیں آرہے ہیں as an independent candidate آرہے ہیں سامنے کہیں آپ بھی BJP کے ساتھ تو نہیں ہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں یہاں پر ایک ٹرینڈ کشمیر میں ہے کہ جب بھی آپ کچھ بات کرنا چاہیں دیکھیں انفورچنیٹلی جب یہ سب ڈسٹرپنس سٹارٹڈ ان کشمیر اوزا ویری مچور پرسن میں بچا نہیں تھا ٹھیک ہے نا تو یہ جو سارا کچھ ہوا ان تیس سالوں میں میرے سامنے ہوا ہمیں live witness to that ٹھیک اور یہاں پر جب بھی کسی نے چاہیں کسی بھی نے غلط یہاں پہ کیا جب بھی کسی نے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی بات کوشش کی یا تو اس کی آواز بند کرتی کی یا اس کو لیبل کر دیا گیا آج کی ریٹ میں عاشق صاحب میں یہ بتاؤں گا آپ بھی اس کیمرہ پہ ایک سچ بولیے میں ہی پہلا شخص ہوں گا جو یا تو میں بولوں گا یا آئی بی کے ہو یا را کے ہو یا بی جی پی کانگریس کا ہو یہ ہمارا ایک ٹرنڈ ہے یہ بھی ہمارے پولٹیشنز نہیں it's a well planned game this is how they do it whenever کوئی اچھا سا بندہ سامنے آئے گا آپ کے پیچھے لیبل چپکا دیا ہوگا میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں you can verify it anywhere کسی پارٹی سے پیٹی پی نیشنل کانفرنس کانگریس بی جی پی آر ایس از را کسی سے کوئی کنیکشن کو یہاں کے لوگ نہیں مانتے ہیں بی جی پی کے نام پہ وہ ووٹ حاصل نہیں کر سکتے ہیں اس لئے شاید ان لوگوں نے as an independent candidate اپنا جو فارم بڑا ہے تو اس لحاظ سے شاید ان کو بھی یہ لگتا ہوگا کہ شاید ہم as an independent candidate جیت پائیں بی جی پی کے نام پہ تو نہیں جیت رہے ہیں تو اس لئے میرا یہ سوال تھا اور ایک آخر پر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جس طرح کہ رجحان اس سے پہلے elections میں دیکھ رہے تھے ہم لوگوں کی کافی تعداد ہوا کرتی تھی آپ بھی گئے ہوں گے اپنی constituency میں گھومے ہوں گے تو نوجوانوں کے ساتھ کس طرح کا جو رجحان ہے ان elections کے حوالے سے کیا واقعی میں اس election میں لوگ باہر آئیں گے ووٹ ڈالیں گے کس طرح آپ نے دیکھا یہ چیز دیکھیں کچھ predictions جو ہیں وہ کرنا بڑا مشکل ہے لیکن considering جو میں نے last 30 سال میں تو 30 سال کی بات کروں گا جس کا میں live witness ہوں جو میں نے دیکھا ابھی جو i believe november 2018 میں جو سرپنچ وغرا کے elections ہوئی تھے تب کا turn out میں اور آج کے turn out میں مجھے کافی فرق لگ رہا ہے i expect جو turn out رہے گا کافی زیادہ رہے گا اچھے زیادہ turn out مجھے لگ رہا ہے دیکھیں this is my personal opinion یہ میں کسی کی بات شیئر نہیں کر رہا ہوں اس کا reason یہ ہے ایک major change میں دیکھ رہا ہوں آج کی date میں اگر آپ bene there are lot of educated people جو سامنے آ رہے بالکل ہم نے بھی کافی زیادہ میں یہ ہی بول رہا میں نے اپنے شروعاتی الفاظ میں یہ ہی بولا کے educated لوگ بھی آ رہے ہیں اور ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جن لوگوں کو اس کا بھی مطلب نہیں پتا کہ ڈی 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 سی انتخابات ہے کیا تمہیں کافی سارے educated لوگ بھی دیکھیں جو اندخابات میں حصہ لے رہے ہیں جی دیکھیں revolution this is a challenge for all the parties that are here right now اب وہ یہ جانے کہ وہ ان لوگوں کو ساملے نہیں جن کے کندے پہ رکھے بندوق چلاتے تھے اب نہیں ہوگا اب ایک اب ایڈوکیٹس آ رہے ہیں ڈاکٹرس آ رہے ہیں انجینئرس آ رہے ہیں ایڈوکیٹر بزنسمن آ رہے ہیں اور میں یہ میسیج آپ کے ذریعے دینا چاہوں گا میں آج بھی یوت کو کہہ رہا ہوں کہ پلیز انسٹینڈ دیس ٹھنگ ہماری جو عمر تھی چلی گئی دس سال پندرہ سال میکسم رہیں گے ہمارا تو جیسے ہم نے پچھلے تیس چالے پچاس سال گزار لیا آگے بیس سال بھی گزاریں گے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بٹ آج کا آج کا ٹوڈے جو ہے وہ ان کا ہے کل کا فیوچر ان کا ہے اگر انہیں کل کا فیوچر چاہیے انہیں آج ہی اٹھنا پڑے گا انہیں آج ہی بات کرنی پڑے گی وہ خدا کے واسطے اپنا فیوچر اپنا آج کسی کے ہاتھ میں نہ دیں دیں گے تو وہی ہوگا جس دور کیجئے آپ کے لئے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا آپ خود کو آپ کو خود کام کرنا پڑے گا آپ یہ دور آپ یہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیجئے ہم جو جو ہم آپ سے عمر میں بڑے ہیں ہمارے پاس تجربہ ہے اس چیز کا اس کے لحاظ سے ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے آپ کبھی بھی آئیے ان فیکٹ میرا نمبر ہے میں کہنا کوٹ میں نمبر ہے میرا نمبر ہے نائن سکس ٹو ٹو سکس سیون نائن ٹو فائیو نائن میں ریپیٹ کرتا ہوں نائن سکس ٹو ٹو سکس سیون نائن ٹو فائیو نائن میں آلڈی آئی میں ٹیچ بیڈ لوٹ آف یوٹ پیپل جو کی بلکل سب کچھ چھوڑ کے وہ بھی امپارشل بیسس پہ ویڈاؤٹ اینی منی کسی پیسے کسی لالش کے بغیر اس سوسائیٹی کی صدہار کے لئے نکلنے کو تیار ہے اور بہت تعلیمیابتہ ہے خدا کے واسطے آپ یہ سمجھ لیجئے جو شخص تعلیمیابتہ نہیں ہے وہ آپ کا بھلا نہیں کر سکتا ہے اگر آپ مسلمان بھی ہیں یہ بھی سوچے کہ حضرت پاک صاحب کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کیجئے اگر چین بھی جانا پڑے خدا کے واسطے یہ دیکھیں کہ جو بندہ ایڈوکیٹڈ ہوگا وہ آپ کی مدد کر پائے گا دماغ سے کام لیجئے میں زنگیر میں ہوں مجھے وہاں پر ڈالیے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جو آپ کو مجھ سے بہتر لگتا ہے پڑھا لکھا آپ کا بھلا کرے گا اس کو ڈالیے اپنے فیچر کو خطرے میں مٹ ڈالیے اقبال صاحب آخر پہ آپ سے جاننا چاہوں گا جی اگر کل کو اقبال صاحب زنگیر کونسچونسی جیت کے آتے ہیں جی تو کیا ڈلی میں رہیں گے کی یہاں پہ رہیں گے نہیں دیکھئے اگر لوگوں کی ریپرزنٹیشن ملی تو مجھے ڈلی کا ڈلی کے لیے بندبست کرنا پڑے گا میں وہاں نہیں جہاں پر کام ہے آج کی دیلی میں کام ہے تو ڈلی میں رہتا ہوں میرا کام کشمیر میں مجھے کشمیر میں رہنا ہی ہے so i will be staying here not in ڈالی بہت بہت شکریہ اقبال نازکی صاحب آپ نے ہمارے ساتھ بات کی آپ نے ہمارے ویورز کو اپنے خیالات سے نوازا تو ناظرین یہ تھے سعید اقبال نازکی صاحب جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ تعمیر و ترقی کے لیے ہے یہ دفعہ 370 کو defend کرنے کے حوالے سے نہیں ہے لہٰذا لوگوں کو بھی چاہیے سوچ سمجھ کے اپنا جو حق کے رائے دہتگی ہے اس کا استعمال کرے آپ دیکھتے رہیے کشمیر کراؤں اسلام علیکم ناظرین میں اقبال نبی ڈی ڈی سی کینڈیڈیٹ ٹنگ مرک آؤ اکھٹے مل کے آج جنگ لڑے گریبی کے خلاف نائنصافی کے خلاف بیروکریسی کے خلاف سوشل ایولز کے خلاف آپ اور ہم مل کے چلیں تب ہی ہم اپنی منزل پاسکتے ہیں جس منزل کا خواب ہم نے دیکھا آپ نے دیکھا ہمارے جو آنے والے جنریشنیں ہم نے ان کے لیے دیکھا لیپ ٹاپ آپ کے سامنے ہیں وہی ترقی کی نشانی ہے لیپ ٹاپ کا بٹن دبائیے اور اقبال نبی کو جدائیے میں عرفان احمد چک ڈی ڈی سی الیکشن بونیار کانشنسی سے لڑ رہا ہوں میری گزارش ہے بونیار کے جتنے بھی کانشنسی میں رہ رہے گاؤں لوگ بہنیں بائے وہ نوجوان سے میری یہی اپیل ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت سات دسمبر کو نکال کے ٹیبل میرا نشان ہے ٹیبل کا بٹن دبا کے مجھے باری اکسیری سے کامیاب کیجئے اور گونیار کے لیے ایک نیا انقلاب ہوگا میرا جو جناوی نشان ہے وہ ٹیبل ہے ٹیبل سات دسمبر کو اپنا جو قیمتی سے قیمتی وقت نکال کے میں آپ کا شکر گزار ہوں گا آپ مجھے باری اکسیری سے کامیاب کیجئے